السلام علیکم کیسے آپ سب لوگمی تھے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے جی موسم بدل چکا ہے اور موسم بدلنے کے ساتھ ہی ہمیں نئے آنے والے موسم کے لیے اپنے پلانٹس کو تیار کرنا پڑتا ہے اور اس کی تیاری میں جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے پلانٹس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ان کی دھوک کی ریکوائرمنٹ پوری ہو اور جہاں انہیں بقائد کی سے اچھا سا سان لائٹ ملتا رہے تو اس کے لیے میں نے بھی اپنے گارڈن میں بہت سارے اپنے پلانٹس کی جگہ چینج کر دیئے اور وہ ایسے کیا ہے کہ یہاں پر پہلے میں نے پلانٹس کو اس ترتیب سے رکھا ہوا تھا کیونکہ کچھ چھوٹے پلانٹس ان تھوڑے بڑے پلانٹس کے سائے تلے تھے اور وہ گرمی کی وجہ سے تھا اب میں نے یہاں سے اپنے بہت سارے پلانٹس کو ہٹا دیا ہے ایسے پلانٹس جو کہ ان پلانٹس کے نیچے دبل ہوئے تھے جیسے کہ یہ میں نے وائن لگائی تھی انگلیش آئی وی کی اور یہ یہاں پلانٹر کے بیچ میں اینڈ میں میں نے رکھ دی تھی کٹنگ لگا کر اور اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا گروہ کر گیا یہ اور اس کے علاوہ آپ نے جو پلانٹیں ان کو ایسی جگہ پہ شفٹ کر دیں جہاں پر ان کی دھوپ کی رکوائرمنٹ پوری ہو ماشاءاللہ سے جو ونٹر شلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں وہ بہت زبردست بلومنگ اس وقت کرتے ہیں جب ہم انہیں ایسی ایسا ایڈمسفیر دیں جہاں پر بہت اچھی دھوپ آئے دن کے اچھے حصے میں اور وہ پلانٹ جو ہے وہ کھل کے یعنی اچھے طریقے سے فلاورنگ کر سکیں تو میں نے یہاں پر اپنے سارے جو میری گولڈ کے ونٹر فلاورنگ پلانٹ ہیں ان کو یہاں پر ارینج کر دیا ہے میں آپ کو یہ سارا ایریا دکھاتی ہوں اس سائٹ پہ میں نے سارے اپنے ونٹر فلاورنگ پلانٹ یہاں پر لگا دیئے جس میں میری گولڈ ہے یہ میری گولڈ والا سیکشن ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تقریباً سارا دن بہت اچھی دھوپ رہتی ہے اور چھوٹے پلانٹر کو ان کے نیچے سے میں نے نکال لیا ہے اور انہیں دوسری دھوپ والی جگہ پہ شفٹ کر دیا ہے یہ پورشن میں نے میری گولڈ کے لیے چھوٹ دیا ابھی یہاں پر یہ جو حصہ ہے میرے گارڈن کا یہاں پر میں نے روز فلاورنگ پلانٹ جو تھے میرے پاس ان میں سے زیادہ تر جو روز فلاورنگ پلانٹ ہیں ان کو میں نے اس جگہ پر ساتھ ساتھ کر کے رکھ دیا ہے تاکہ ان پر بھی اچھی حاسی دھوپ آئے یہ دیکھیں ایک نئے کلر کا روز میرے گارڈن میں کھلائے یہ فلاور اس سے پہلے نہیں کھلا تھا اور مجھے اس پودے پر انتظار تھا کہ اس پر کس کلر کے فلاور آتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا حسین کلر کا روز آیا ہے یہ اورنج کلر کا روز اس کلر میں میرے پاس نہیں تھا اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنا حسین کتنا خوبصورت یہ روز کا کلر ہے جی تو یہاں پر میں نے روز پلانٹ کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پر رکھتی ہے یعنی اب میں نے ایسے کیا ہے کہ جو ایک جیسے پلانٹ ہیں ان کو ایک جیسی جگہ پر ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا اب اس پورے روز میں صرف میں نے روز پلانٹ کو ارجسٹ کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ روز پلانٹ کتنے اچھے لگ رہے ہیں کتنے حسین لگ رہے ہیں یہاں پر اور یہ سب ساتھ ساتھ کھل بھی رہے ہیں ان میں فلاور اور جب ان سب کے فلاور کھلیں گے ایک ساتھ تو بہت ہی خوبصورت سا نظارہ ہوگا کیونکہ سارے جو روز پلانٹ ہیں وہ میں نے ایک ہی ڈریکشن میں رکھ دیا ہے دیکھیں یہ سارے روز پلانٹ میرے دیکھیں کتنا حسین چھول کھلا ہے ٹائگر روز کا یہ سارا پورشن آگیا میرے روز پلانٹ کا یہاں میرے فروٹنگ پلانٹ ہیں فروٹنگ پلانٹ کو میں نے اپنی جگہ سے نہیں لیا اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ جو والے اس پر صبح سے شام تک مسلسل جو ہے وہ دھوپ لگتی ہے اور فروٹنگ پلانٹ کو بہت پورے دن کی دھوپ چاہیے ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کہ میرے لیمن پلانٹ پر کتنی اچھی فروٹنگ ہو رہی ہے اور انار بھی پک چکی ہے اسے کسی دن آپ کے سامنے کاٹ کر دکھاؤں گی اور ماشاءاللہ سے میرے انار پک چکے ہیں لیمن کا سائز بہت بڑا ہوتا جا رہے ماشاءاللہ سے اور یہ اس کے لیے پرفیپس جگہ ہے میں نے یہاں سے اس وال سے ان فروٹنگ پلانٹ کو لیمن پلانٹ کو نہیں ہٹایا ہاں یہاں پہ میں نے ایک تبدیلی کی کہ میں نے یہ وال فلاور کے میرے پلانٹر تھے اور ان پر فلاورنگ سٹارٹ ہونے والی ہے تو میں نے اپنے یہ سارے جو وال فلاور تھے ان کو اس جگہ پر ارجسٹ کر دیا ایک ساتھ تاکہ جب ان پر فلاورنگ ہو تو یہ خوبصورت کی کارنر لگے اور یہاں پر ان فلاور کی خوبصورتی بھی نمائیہ ہو اور ان کی دھوپ کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو یہ چینجنگ ہمیں اپنے گارڈن میں موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پلانٹ ہیں وہ کھل کر فلاورنگ کرتے ہیں کھل کر فروٹنگ کرتے ہیں اور ان کو اکٹھے جب پھول کھلتے ہیں تو بہت حسین لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنا گھنا کتنا خوبصورت میرا والفلاور کا یہ پلانٹ ہے یہ ریٹ والفلاور ہے اور یہ میرونش اور اورنج کلر کا والفلاور ہے یہ یہاں دیکھیں یہاں پر بھی میں نے اس کورنر میں بھی روز فلاور رکھتی ہیں اس کورنر میں تو میرے روز فلاور ہیں لیکن میں نے اس کورنر میں بھی اپنے بہت سارے روز فلاور کو یہاں ارجسٹ کر لی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس روز فلاور خود زیادہ ہیں تو ان روز فلاور کے لیے دیکھیں کتنا حسین یہ روز فلاور ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے حسین فلاور کے لیے ہیں میرے گارڈن میں روز کی یہ ویلوٹی روز اور یہ حسین حسین فلاور تو میں نے ایک دوسرے کارنر میں بھی ایک کارنر میں تو میں نے رکھے تھے روز فلاور لیکن روز فلاور میرے پاس بہت زیادہ ہے روز کے پلانٹ تو میں نے یہاں پر بھی ان کو رجیسٹ کر لیا ہے یہاں پر بھی اس لائن میں بھی میں نے ان کو رکھا ہے تاکہ یہ یہاں پر اکٹھے جب پھول کھلیں ابھی بھی دیکھیں ان پر اکٹھے پھول کھلے میں ہیں اور یہ کارنر کتنا حسین لگ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں ہر کلر کا روز فلاور یہاں پر کھلا ہوا ہے اور خوبصورت برز کو دیکھیں اس فلاور کو دیکھیں بہت حسین روز فلاور کھلے میں ہیں تو یہ میں اس طرح بھی میں نے روز کارنر بنا دیا ہے دیکھیں جتنا حسین چاندی کا فلاور ہے بینچ کی صورت میں اس میں بہت زیادہ برڈنگ آئی بھی ہے اور بہت زیادہ اس پر فلاورنگ بھی ہوتی ہے یہ میں نے دوسرا اپنا کارنر روز فلاور کے لیے رکھ دیا ہے ارے ہاں مجھے آپ کو ایک چیز دکھانی تھی یہ دیکھیں جی یہ میرے مالہ بار سپنش پر فلاورنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں کتنے حسین لگتے ہیں اس کے فلاور مالہ بار سپنش کے اور بہت حسین بہت پیارے اس کے ساتھ فلاور لگ رہے ہیں اب سیڈ بھی لگیں گے اور بہت اچھی گروت چل رہی ہے یہ دیکھیں آپ مالہ بار سپنش کی یعنی اب میرے ٹیرس کے اس حصے میں میرا گارڈن اس طرح کا نظر آتا ہے ابھی اس کورنر میں دیکھیں یہاں پر میرے گارڈن میں دپہر کے بعد رات کے تک دھوپ ہوتی ہے اور اس دھوپ کا فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے اپنے سارے جو گلے دودی کے پلانٹر ہیں وہ میں نے یہاں پر ارجسٹ کر دیے ہیں اور اس کی برڈز جو ہیں وہ اب پھول بننے والی ہیں یہ دیکھ لیں آپ کتنے حسین یہاں پر لگ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت اچھی دھوپ آ رہی ہے اور دھوپ میں اس کے فلاور بھرپور طریقے سے کھلیں گے کیسا لگا جی آپ کو میرے گارڈن میں پلانٹس کی جگہ چینج کرنا دھوپ کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کانڈلی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرے گارڈن میں جو یہ میں نے چینج کی ہے وہ کیسی لگی اوکے جی اللہ حافظ